خوفن علیہم ولاہم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم اللہ تعالی جل مجدہ کی حمد و سنہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ و بارک و سلما کی ذات بابرکات پر حدیعہ درود و سلام کے بعد خدا ازالجلال ہماری حاضری کو قبول فرمائے اس مقدس مہینہ میں ربی ثانی ہے پچھل ربی الول شیف گزرا اس مہینے میں حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہے اسی مناسبت سے یہ آیا پاک اور یا اللہ کے بارے میں ذہن میں آئی ارشاد ہوتا ہے اگاہ ہو جاؤ تنبیہ کے طور پر اگاہ لوگو ہوش کرو سمجھ لو اگاہ ہو جاؤ اور یا اللہ جو ہیں لا خوف علیہ و لاہم یحضنون اللہ کے دوستوں پر کوئی کسی قسم کا نہ خوف ہے نہ غم ہے یہ آیت کا ترجمہ ہے آیت میں دو چیزوں کا ذکر ہے اہل اللہ جو ہیں اللہ والے جو ہیں اور یا اللہ جو ہیں ان پر خوف بھی نہیں ہے اور غم بھی نہیں ہے اگر اس کا ترجمہ یہی کیتے ہیں ان کو کوئی خوف نہیں کوئی ڈر نہیں مگر فرق ہے خوف اور حضن کا فرق ہے اور یا اللہ قیامت کے دن انہیں اپنا خوف بھی نہیں دوست کا خوف نہیں وہ اللہ کے دوست ہیں اللہ والے ہیں خوف ہے مجھے کوئی مارنے آئے تو وہ مجھ پر جو حارت تاری ہوگی اس کے مارنے کی یہ خوف ہے اس کی گوڑی کی خیبت جو ہوگی یہ خوف ہے لاتھی مارنے کا قیفیت جو ہوگی یہ خوف ہے میرے اندر جو قیفیت ہوگی اس کا نام خوف ہے اور حضن کیا ہے کہ مجھے کوئی مار رہا ہے میں بودھ آدمی ہوں آپ قریب نہیں کھڑے ہیں آپ کو ترس آ رہا ہے کہ یہ بودھ آدمی کو کیوں مار رہا ہے آپ کے اندر جو مجھے مارنے کی وجہ سے آپ کے اندر جو قیفیت پیدا ہوگی وہ حضن ہے دوسرے کی حالت کو دیکھ کر غم کرنا وہ حضن ہے اب اور یہ اللہ کو دونوں چیزوں کی نفی کر دی گئی کہ قیامت کے میدان میں انہیں اپنا بھی خوف نہیں ہوگا اور وہ لوگ جو ان کے ماننے والے ہیں ان کا حضن بھی نہیں ہوگا کہ خدا تعالیٰ انہیں سزا دے جو ان کی عقید مند ہیں ماننے والے ہیں وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے نجات پائیں گے آج پوری دنیا خطرات میں کھری ہوئی ہے کوئی ملک ایسا نہیں جس میں لڑائی چگڑا قتل غارت دنگا فساد نہیں ہوتا ساری دنیا میں اب فتر امن سے رہنا میری کی طبی تقاضہ ہے فترتی تقاضہ ہے کہ میں امن سے رہوں اب ساری دنیا کے اندر تو فتن و فسادات ہیں چگڑے ہیں قتل غارت ہے میں چاہتا ہوں کہ امن سے زندگی بسر کروں تو حل کیا ہے اس کا حل یہی ہے کہ میں ایسی جگہ تلاش کروں جہاں نہ خوف ہو نہ خطرہ ہو میں امن میں تب ہی رہ سکتا ہوں کہ ایسی جگہ مجھے مل جائے جہاں نہ خوف ہو نہ غم ہو اور وہ مقام نہ جہاں خوف ہے نہ غم ہے وہ اولیاء اللہ کا مقام ہے اس لیے اہلاللہ سے تلق اہلاللہ سے مبستگی ایک دین کا بہت بڑا کام ہے علوہیہ تک پہنچنے کے لیے خدا ذوالجلال کی ذات تک پہنچنے کے لیے نبوت کا میں محتاج ہوں نبوت کے راستے سے میں خدا تک پہنچ سکتا ہوں خلاف پیمبر کسیرہ گزید کہ ہرگز ممنزل نخاہد رسید رسول اللہ کے خلاف چل کر کوئی بندہ خدا تک نہیں پہنچ سکتا اگر یہ سمجھتا ہے کہ رسول اللہ کے بغیر خدا تک پہنچ جائے این خیال استو مہار استو جنوب تو یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے جیسے میں مجبور ہوں خدا تک پہنچنے کے لیے نبی کے راستے کے مجبور ہوں اسی طرح نبی کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے میں ولیوں کا بھی مجبور ہوں اہلاللہ بتائیں کہ اگر نبوت تک پہنچنے کا یہ طریقہ ہے تو میں اس پر عمل کر لوں گا تو نبوت کے مقام تک بھی آشنائی محبت کی آشنائی ہو سکے گی ان پر خوف نہیں ہے غم نہیں ہے پنکھا آپ نے اپنے لیے لیا ہے ایسی اپنے لیے لگایا ہے آپ کے کمرے میں ایسی چل رہا ہے شدت کی گرمی ہے پیسے آپ نے خرج کی ہیں لگایا آپ نے ہے مکان آپ کا ہے رہش آپ کی ہے مگر میں آپ کے پاس چلا جاتا ہوں تو کیا وہ ایسی جو آپ پر چل رہا ہے وہ مجھے ہوا نہیں دے گا مجھے تھنڈک نہیں پہنچائے گا یقین چونکہ میں آپ کے پاس آگے ہوں وہ پنکھا ایسی تو آپ کے لیے ہے آپ کا ہے مگر میں آپ کے قریب جا کر بیٹھوں گا تو اس کا فیدہ مجھے بھی پہنچے گا خداید الجلال کی رحمات اور برکات کا پنکھا ایسی اولیاء اللہ پر چل رہا ہے اہل اللہ پر چل رہا ہے اگر میں ان کے قریب چلا جاؤں گا فیدہ مجھے بھی ہو جائے گا اولیاء اللہ کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ ان کے لیے کوئی غم ہے نبوت نبی کے ہاتھ سے یا زبان سے کوئی ایسا کام ہو جو عقل فکر سے باہر ہے اب چاند کا نیچے آ جانا عقل سے باہر ہے سول جوبے ہوئے کا واپس آ جانا سمجھ میں نہیں آتا نبی کے اشارے سے چاند بھی ٹوٹا ہے اور نبی پاک کے اشارے سے سول جو واپس بھی آیا ہے اسے موجزہ کہتے ہیں اور ولی کے ہاتھ سے یا زبان سے کوئی ایسا حیران کن کام ہو جائے تو اسے کرامت کہتے ہیں قرآن مقدس نے انبیاء کا ذکر بھی بڑھا کیا وضاحت کے ساتھ موجزات کا ذکر کیا اور اسی طرح اولیاء کے بارے میں بھی کرامات کا ذکر ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اولیاء اللہ کو اللہ تعالی نے کتنا بڑا مقام دیا ہے سلیمان علیہ السلام کا دور ہے آپ چاہتے ہیں کہ بلکیس کا تخت آ جائے چھے ہزار جن ہر وقت حاضر ہے آپ فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں بلکیس کا تخت آئے جنوں میں سے بہت بڑا جن جو تھا وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں آپ چاہتے ہیں کہ بلکیس کا تخت آئے آپ کی محفل ختم ہونے سے پہلے میں لے آنگا آپ کی محفل ختم ہونے سے پہلے اور محفل کنٹے کی بھی ہو سکتی ہے دو کی بھی ہو سکتی ہے چار کی بھی ہو سکتی ہے تو سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں یہ تو بہت دیر ہے میری محفل تو لمبی بھی ہو سکتی ہے اس کے بعد جن نے تو مار کھا گیا وقال اللذی اندہو علم من الكتاب اب ایک صوفی سامنے آگیا اہل اللہ سامنے آیا وقال اللذی اندہو علم من الكتاب اب وہ بندہ بولا شخص بولا جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا ساری کتاب کا علم بھی نہیں تھا من الكتاب تھوڑا سا علم تھا وہ کہتا ہے آنا آتی کبھی کب نہیں یرتدہ علیہ کا ترفک تو وہ کہتا ہے حضور کوئی بات نہیں جن مار کھا گیا ہے اور انسان صوفی اہل اللہ وہ کہتا ہے جی میں تخت لیا ہوں گا آنکھ کے چھپکنے سے پہلے اب کتنا وزنی تخت ہے یمن میں ہے کہاں ہے مگر یہ جن مار کھا گیا جی افریت بہت بڑا جن تھا طاقتور تھا علم والا تھا وہ تو مار کھا گیا اور کہ صوفی سامنے آیا ہے وہ کہتا ہے جی میں کوئی بات نہیں آپ کی آنکھ کے چھپکنے میں ہی آنکھ چھپکنے میں ہی آ جائے گا اب آنکھ کے چھپکنے کے معنی یہ ہی ہے جیسے ہم آنکھ چھپکتے ہیں مگر یہ بھی لمبا ہو سکتا ہے جیسے وہ قیام آپ کا محفل لمبی ہو سکتی تھی ایسے آنکھ کا چھپکنا بھی لمبا ہو سکتا ہے مسم ریزم میں ایک علم ہے وہ ہاتھ پر نشان لگا دیتے ہیں کہتے ہیں کہ اسے دیکھو آنکھ کو چھپکنا نہیں اگر وہ آدمی دیر تک دیکھتا رہتا ہے آنکھ کا نور اس نکتے پر اس عبارت پر پڑھتا رہتا ہے جب وہ نکتہ آنکھ کے نور سے ختم ہو جائے گا تو اس علم کا آغاز ہوگا وہ بھی لمبا ہو سکتا ہے تو کیا ہوا پھر آنکھ کے چھپکنے کا معنی کیا ہوا میرے نزدیک آنکھ کے چھپکنے کا معنی ہے کہ آنکھ کا اوپر کا چھپر نچھ لے کے ملنے کے لیے سفر کرے ابھی اوپر سے نیچے نہیں آئے گا تخت پہلے آ جائے گا یہ ہے اس کا معنی ہے اور یہ نہیں ہے کہ آدھ کھنٹا لگ جائے یہ کھنٹا لگ جائے یہ دو کھنٹے لگ جائے چنانچہ ایسا ہوا یہاں ایک بات آپ کے ذہن میں آگئی ہوگی کہ سلیمان علیہ السلام تو خود نبی ہیں اور بہت بڑے جریروں قدر نبی ہیں جن کا تخت ہوا اڑاتی ہے چھ ہزار جن نوکر رہتا ہے آپ کبھی جن سے فرماتے ہیں کبھی صوفی سے فرماتے ہیں خود کیوں نے کہہ دیتے کہ تخت آ جائے نبی کا مقام تو ولی سے بہت آگئے ہزاروں کتبوں سے عبدالوں سے اور یا اللہ سے نبی کا مقام بہت آگئے ہے یہ سارے خادم ہیں نبوت کا مقام بہت بڑا انچہ ہے سلیمان علیہ السلام خود کہہ دیتے تخت کو تخت پھر بھی آ جاتا یہ کیوں نہیں کہا ذہن میں بات یہ آتی ہے کہ غالباً سلیمان علیہ السلام نے اس لیے نہیں کہا کہ آپ چاہتے تھے کہ لوگوں کو جنوں اور انسانوں کی طاقت کا پتا چل جائے آپ چاہتے تھے کہ پتا چل جائے کہ صوفی کا کتنا بڑا مقام ہے آپ چاہتے تھے کہ لوگوں کو پتا چل جائے نبی تو نبی ہے مگر جو نبی کے ماننے والے اور یا اللہ ہیں ان کی بھی یہ طاقت ہے کہ لوحہ کے اندر تخت آ جائے یا جیسے یہ کرامت ہے صوفی کی کرامت ہے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عیسی علیہ السلام کو لے کر آئی ہیں قوم نے اتراز کیا فَأَشْعَرَةِ الْحِ تو آپ نے اشارہ کر دیا کہ یہ اتراز جو مجھ پر کرتے ہو اسے بچے سے پوچھ رہو قَالُوا كَيْفَا نُقَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَحْدِ سَبِيَّةِ کہنے لے کہ مریم ہم اسے کیسے بات کریں یہ تو بچہ ہے پنگوڑے میں بچہ ہے بات کیسے کرے گا اتراز کا جواب تو خود دے اب یہاں کرامت جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ محسوس ہوتی ہے کہ اممہ جی نے اشارہ کیا کہ اسے پوچھ لو بچہ ایک دن کا ہے یہ چاند گھنٹوں کا ہے اور مریم فرماتی ہیں کہ ان سے پوچھو معلوم ہوا کہ نبی کی ماں کو علم تھا کہ یہ بچہ باتیں کرے گا اگر یہ علم نہ ہوتا تو کیسے کہتی کہ اسے پوچھو وہ تو غلط ثابت ہوتی ہیں آپ میں اللہ کا بندہ ہوں مجھے اس نے کتاب بھی دیا حکمت بھی دیا اور نبی بھی بنایا تو کرامات کا ذکر اور یا اللہ کبھی آتا ہے حضور سیدنا غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ایسے وقت میں جلوہ گر ہوئے جلوہ گر ہوئے جب اسلام کے خلاف سخت سادسیں ہو رہی تھی بہت سے سادسیں ہوئیں شدید ترین سادس شیخ سلطان نور الدین شہید رحمت اللہ علیہ زنگی شہید شام دار السلطنت ہے تخت شام میں ہے اور مدینہ مروڑا اور شام کا برا سفر ہے سوئے ہیں خواب آئی ہے خود تو سو گئے مگر مقدر جا گیا تھا بخت جا گیا کائنات کے شہنشاہ جلوہ گر ہوئے یہ زمانہ کی بات بتا رہا ہوں کہ کس زمانہ میں یہ سیدنا غوثی آدم کا ورود ہوا جربہ گری ہوئے یہ وہ زمانہ تھا جب اس کا سلطان نور الدین کا دور تھا رات سوئے ہیں محبوب آگئے اور آ کر فرمایا نور الدین یہ دو بندے کتے مجھے تنگ کر رہے ہیں ان بندوں کا نقشہ دکھا دیئے بندے دکھا دیئے اسی وقت رات کو یہ خواب آئی ہے اسی وقت اٹھے اس واقعہ کو بہت سے محدثین نے نقل کیا جذب القلوب میں علام شیخ عبداللہ محدث دین بھی نقل کیا بفار و فام علامہ نور الدین سمہودی نے نقل کیا اسی وقت اٹھے اور بہت سا سمان لیا ہیرے جوارات موطی لا سمان لیا اور گورنر مدینہ سے کہا چونکہ سلطن دار سلطن دار سلطن تو شام تھا اسے فرمایا کہ میں آ رہا ہوں اور آنے پر مدینہ کے لوگوں کو اکٹھا کرو انہیں خیرات تقسیم کرنا ہے بارہ دن یا پندرہ دن شام سے مدینہ منورہ پہنچنے میں سلطان نور الدین کے سرف ہوئے آ کر بیٹھے اور سار گورنر مدینہ سے کہا کہ لوگوں کو بلاؤ اور تقسیم کرو خیرات لوگ آتے گئے سلام بھی کرتے گئے انعامات بھی لیتے گئے جب سارے مدینہ منورہ کے لوگ ختم ہو گئے عطیات نور الدین نے سب کو دے دئیے تو پھر سلطان نے پوچھا گورنر سے کہ سارے لوگ مدینہ منورہ کے سارے آگئے ہیں اس نے کہا جی سارے آگئے ہیں دیکھو پھر سوچو کوئی ایسا تھا نہیں کہ رہ گیا ہو تو اس نے کہا جی ہاں دو صوفی ہیں درویش ہیں وہ جنت البقی میں رہتے ہیں وہ ساری رات اللہ علا کرتے ہیں دن کو اللہ علا کرتے ہیں وہ نہیں آسکے سلطان نور الدین نے حکم دیا کہ انہیں بھی بلائے جائے جو نہیں آئے میرے پاس انہیں بھی بلاؤ آگئے وہ بھی آگئے سلطان نور الدین نے جو سرکار نے فرمایا تھا کہ یہ مجھے تنگ کر رہے ہیں پہچان لیا کہ یہ وہی ہیں جن کا حضور نے ذکر کیا تھا تو آپ نے پوچھا کہ کہاں رہتے ہیں یہ فلان جگہ ہے یہ تو یہی کھڑے رہے یہاں ٹھہرایا اور کہا کہ چلو ان کا مکان دیکھیں جہاں یہ رہتے ہیں اللہ علا کرتے ہیں اس کے مکان میں گئے کتابیں پڑی ہیں کچھ سمان پڑا ہے جب چٹائی اٹھائی تو چٹائی کے نیچے گڑا تھا غار تھا وہ غار گڑا کھوڑ کر دن کو مٹی نکالتے ہیں اور وہ جنت کہیں جا کر پھینک دیتے ان کی سادش ان بندوں کی یہ تھی کہ روزہ اتر کے قریب جائیں اور حضور کے جسد اتر کو نکال لیں یہ پانچ سو سال کی بات جسد اتر کو نکال لیں اور اس پھر کہیں جو کرنا تھا ان کا منصوبہ غلط تھا کائنات کے شہنشاہ نے سلطان سے کہا کہ مجھے تنگ کر رہے ہیں اس دن وہ دیوار کے قریب پہنچ چکے تھے غار بنا کر راستہ بنا کر سرکار کے وجود کو نکالنے کے لئے یہاں ایک بات اور بھی ذہن میں آتی ہے کہ یہ یہودی تھے یہودی اور نصارہ عیسائی تھے انہیں یقین تھا بوجود عیسائی ہونے کے بوجود یہودی ہونے کے یقین تھا کہ حضور کا جسد اتر ٹھیک پڑا ہے تب ہی تو انہوں نے نکالنے کے کوشش کی ہے اگر یہ انہیں پتا ہوتا کہ یہ تو مٹی میں مل گئے خاک ہو گئے ہیں تو کبھی ایسی خباست نہ کرتے انہوں نے یہ خباستی سے بنا پر کی ہے کہ ان کا یقین تھا کہ رسول اللہ کو مٹی نے کچھ نہیں کہا خاکن میں نہیں ملے جیسے عام لوگوں کا غلط عقید ہے کہ جیسے ہم مر جاتے ہیں نبی بھی ایسی چلا گیا سلطان نوردین کے مکان میں پہنچا دیکھا تو یہ غار گڑا وہاں تک پہنچ چکا تھا پھر واپس آ کر لوگوں کو بتایا کہ یہ وہ سالسی ہیں زمانہ جو ہے رسول پاک علیہ السلام سخت دور تھا حضور کے جسل پاک کو نکالنے کا چنانچہ انہیں قتل کیا گیا سزا دی گئے امام حضور غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ نے اس خطرناک دور میں جلوہ کر ہوئے اور آپ کے ہاتھوں پر پھر آپ نے بے شمار تقریریں کی اسلام اور عیسائیت کے بارہ میں آپ کے ہاتھوں غالباً پانچ ہزار یا چھ ہزار عیسائی مسلمان ہوئے تھے آپ کے خطاب کو آپ سے ایک دفعہ سوال ہوا غوث آدم رضی اللہ مطع علمتہ انہ قبلی اللہ آپ یہ تو بتائیں آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ باری کم پتا چلا مطع علمتہ آپ نے کم جانا انہ قبلی اللہ آپ کو کب پتا چلا کہ آپ پر اللہ کا کرم ہے اور آپ اور یا اللہ میں شامل ہیں غوث آدم سے یہ سوال ہوا حضور غوث آدم فرماتے ہیں لما کنتو بی عشر سنین جب میں دس سال کا تھا تو مجھے پتا چل گیا تھا کہ اللہ کا مجھ پر کرم ہے لوگوں نے کہا جی آپ دس سال کے تھے کہ آپ کو دس سال کی عمر میں کیسے پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں دوست ہیں تو فرماتے ہیں جب میں سکول جاتا تھا مدرسے جاتا تھا تو ایک غیبی آواز مدرسہ کے سکول کے طلب علموں سے کہتی تھی ایوہ الطلاب تفسہو قد جا ولی اللہ بچوں جگہ دے دو اللہ کا ملی آگیا ہے تو مجھے پتا چلا کہ اللہ تعالی نے مجھ پر کوئی کرم فرمایا ہے اس وقت تھا بہت بڑے عالم تھے روسی آزم رضی اللہ تعالی بہت بڑے عالم تھے درست علی المہت تاثر تو کتبہ میں پڑھتا پڑھاتا رہا دین کا کام کرتا رہا کہ اللہ تعالی نے مجھے کتبیت کے مقام پر پہنچا دیا آپ فارغ ہونے کے بعد تعلیم حاصل کرنے کے بعد تقریر نہیں فرماتے تھے خطاب نہیں فرماتے تھے تو کائنات کے شہنسا کی زیارت نصیب ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے فرمایا عبدالقادر تقریر کیا کرو لوگوں کو دین کی باتیں بتاؤ مسئلے بتایا کرو تبلیغ دین کا ایک اہم فریضہ ہے اور اسلام تبلیغ کا دین ہے کہ آگے لوگوں کو پہنچاؤ ایک مسئلہ بھی یاد ہو تو دوستوں کو بتاؤ تو عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ زبان میں لکنت ہے تو کائنات کے شہنسا کیا حضور نے فرمای افتحفاق اپنا موں کھولو غوث آزم نے موں کھولا فبسکا فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبہ مرات تو حضور نے سات مرتبہ غوث آزم کے موں میں لواب ڈالا سات مرتبہ تھوک مبارک لواب مبارک ڈالا بس یہ ہوا تشریف لے گئے آئے تھے وہ ابھی ابھی نہ وہ بیٹھے نہ میں بٹھا سکا رہی دل کی دل میں ہی حسرتیں نہ وہ سن سکے نہ میں سنا سکا محبوب آئے تھے چلے گئے اگلے دن خواب میں حیدر کرار شیرِ خدا آئے تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹھے عبدالغادر لوگوں کو واضح کیا کرو مسئلے سنایا کرو دین کا کام کرو تبلیغ کرو بلے گونی بلو آیا حضور فرماتے ہیں میری طرف سے پہنچاؤ لوگوں کو اگرچہ ایک بات ہی ہوئے ایک ہی حکم تمہیں معلوم ہو وہ ہی بیان کرو تو عزقی کی حضور زبان کا معاملہ ہے تو آپ نے فرمایا موں کھولو غوث عالم فرماتا ہے میں نے موں کھولا تو حیدرِ کررار نے چھ مرتبہ میری موں میں لواب ڈالا حضور نے سات مرتبہ ڈالا حیدرِ کررار علی مردزہ نے چھ مرتبہ ڈالا غوث پاہ فرماتا ہے میں نے کہا حضور یہ کیا معاملہ ہے کل زیارت حضور کی ہوئی آپ نے تو سات مرتبہ لواب ڈالا تھا آپ نے چھ مرتبہ فرمایا عبدالقادر وہ نبی تھے میں ولی ہوں ان کا مقام تھا اس لئے ان کے ساتھ تلکتا تھا چھ میرے ساتھ تلکتا تھا اب آپ نے مسجد شریف میں اپنی چھوٹی سی جگہ پر درس دینا شروع کیا اب درس میں لوگ اتنے آئے ہیں کہ جگہ تنگ ہو گئی پھر مسجد میں چلے گئے بغداد شیف کی مسجد میں وہاں جلسہ ختمہ دیتے ہیں واضح فرماتے ہیں مسجد پھر جاتی ہے مسجد بھی حد پھر گئی پھر آپ اس سے بڑی مسجد میں گئے اس مسجد میں بھی لوگ پورے نہیں آتے سماتے نہیں بہت بڑی اجتماع ہے لوگوں کا پھر آپ عیدگاہ میں گئے عیدگاہ میں جا کر واضح شروع کیا وہ ساری مسجدوں سے بڑی تھی آپ کے خطبہ میں ستر ہزار بندہ شامل ہوتا تھا اب یہ کوئی معمولی بات نہیں ستر ہزار افراد غوثِ آزم کی تقریر سننے کے لیے آیا کرتا تھا اور کوئی لورڈ سپیکر نہیں تھا یہ تو اب ہوئے غوثِ آزم کی آواز میں اتنی کشش تھی اور اتنی حیبت تھی کہ ستر ہزار ایسے سنتا تھا کہ میرے سامنے بات ہو رہی ہے یہ بھی ان کے ایک کرامت تھی کہ ستر ہزار بندہ سنتا ہے اور دھو مچ گئی لوگوں میں کہ بہت بڑا علم ہے عبدالقادر کے پاس اور مسجدیں خالی ہونا شروع ہو گئی جن مسجدوں میں علماء تقریریں کرتے تھے خطبے پڑھاتے تھے جمعہ کے وہ کہتے ہیں آگئے کہ چلو گھار عبدالقادر کی تقریر سنیں تیرہ زبانوں میں آپ کو عبور تھا تیرہ زبانیں اور ان زبانوں سے جس ملک کا بھی بندہ آیا اس سے بات کرتے تھے انداز یہ تھا علماء کو یہ اس وقت کے علماء کو یہ تکلیف ہوئی کہ ہماری مسجدیں تو خالی ہو رہی ہیں یہ کیا معامرہ ہوا یہ ایک سو عالم چوٹی کی عالم اکٹھے ہوئے انہیں کہا کہ سو ایک مسئلہ منتخب کرو ہر ایک آدمی ایک مسئلہ غوثیہ عبدالقادر جلانی سے پوچھے دیکھیں کہ کہاں تک اس کا علم ہے ایک سو بندہ عالموں کا بندہ بغداد صریف کی علماء حضرات جو اس فساد میں مبتلا ہو گئے غلط انداز میں کہ پتہ نہیں یہ علم ہے اس کے پاس یہ نہیں ہے تحقیقی طور پر آئے قبیلی ہے نا ساری تفسیروں کا خوراست لوگ اسے اہمیت دیتے ہیں علماء آپ پر موت کا وقت آیا شیطان آ گیا فقر الدین رازی کی بات سنا شیطان آ گیا اور آ کر کہا کہ فقر الدین تو تو بہت بڑا عالم ہے یار لوگ کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے پھلا یہ بتاؤ کیسے ہو سکتا ہے زمین کا کام آسمان کارش کرسی لوہ کلم مشرق مغرب جنوب شمال انسان حیوان جن فرشتے اتنی مخلوق ہے ایک کیسے کنٹرول کر سکتا ہے آپ نے جواب دیا اس نے پھر اتراز کیا آپ نے پھر جواب دیا شیطان انسانی لباس میں آیا اس نے پھر اتراز کیا آپ نے پھر جواب دیا کئی سوالات شیطان سوالات کی بچھار کرتا گیا اور فقر الدین رازی جواب دیتے گئے آپ کے شیخ نجم الدین کبرہ رحمت اللہ تعالی اللہ آپ سے بہت دور وضو کر رہے تھے بیٹھے وضو فرما رہے ہیں اور نگاہِ ولایت سے دیکھا کہ میرا مرید فقر الدین رازی شیطان کے نرگے میں پھنس گیا ہے وضو کرتے ہوئے پانی کا چلو لیا اور وہیں سے چھینٹے مارے وہ چھینٹے فقر الدین رازی کی مو پر پڑے کتنے میل دور تھے یہ پتہ نہیں کتنے ہوئے اور فرمایا وہیں بیٹھے ہوئے فرمایا کہ فقر الدین یہ خبیص بڑا پڑا ہوا ہے یہ کابو نہیں آئے گا سوالات کہ سوالات کرتا چلا جائے گا تم کہہ دے کہ بغیر دلیل کے مانتا ہوں خدا ایک ہے دلیلوں کے ساتھ یہ نہیں چھوڑے گا کہتا چلا جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے علماء کے ذمہ یہ کام لگایا کہ لوگوں کو دین سکھائیں پڑھائیں سلجائیں اور صوفیاء کے ذمہ کام لگایا کہ اگر وہ کوئی بہک رہا ہے تو اس کے دین کی حفاظت کریں آپ اتنے زبردست عالم تھے جنگل میں یہ بات کر رہے ہیں شیطان آ گیا اور کہتا ہے عبدالقالر اب تو بس کر کتنے دنوں سے آتا یہ بات کرتا ہے اللہ فرماتا ہے اللہ تجھ پر راضی ہو گیا اللہ تجھ پر راضی ہے چھوڑو آرام سے بیٹھو دن کو عباد ہے رات کو عباد ہے تو حضور غوثی آزم رضی اللہ فرماتے ہیں لا حول ولا قوة الا باللہ الالی الازین جہاں دفع ہو جا تو شیطان ہے آپ فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ رسول پاک کو تو حکم نہیں ہوا کہ عباد بند کرتے ہیں آپ ابو بکر صدیق کو تو یہ حکم ہوا نہیں عمر فاروق عثمان غنی علی المردزا صحابہ اکرام سارے عباد زندگی پر کرتے رہے دن بھی عبادت ہے رات بھی بات ہے انہیں تو حکم نہیں ہوتا کہ خدا نے کہا ہے بس کر دو میں راضی ہوگی ہوں تو یہ شیطان ہے آپ نے لاحول پڑی اور شیطان کبرا کر چلا گیا آپ کے علم تھا ایک پادری تھا نام اس کا ذہن سے اُس نے فیصلہ کیا کہ میں مسلمان ہو جاؤں تو رات کو خواب میں چونکہ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں نے مسلمان ہونا ہے تو رات کو خواب میں اسے زیارت ہوئی حضور کی زیارت ہوئی یا کوئی اور زیارت ہوئی تو حضور نے فرمایا کہ جاؤ اِذْحَوَئِ الْاَا بَغْدَاد بغدَاد کو جاؤ وَاَسْلِمْ عَلَا عَيَدِ عَبْدِ الْقَادِرِ اور وہاں جا کر عبدالقادر جلانی ہمارے اس کی ہاتھ پر اسلام قبول کر لو وہ بہت بڑا عیسائی تھا چلا اور وہاں سے بغداد آیا اور بغداد آ کر اسلام قبول کیا آپ کا چرچہ یہ انہیں جریر القدر اولیاء میں سے ہیں جنہوں نے اسلام کا کام کیا ہے آج ہم میں آپ ان لوگوں کے محبت کیوں کرتے ہیں کہ اسلام کے خادم ہے ان کا انداز زندگی گزارنے کا انداز اسلام کی خدمت ہے اسلام کے ساتھ پیار ہے آج میں اگر غوثی آزم سے پیار کرتا ہوں تو اس لیے کہ وہ اسلام کے خادم ہے فرید الدین سے پیار کرتا ہوں تو اس لیے کہ وہ اسلام کے خادم ہے آج اس علاقہ میں جتنے دیہاتی لوگ بیٹھے ہیں پاک پٹن میں آئے ہیں تو بہت سی قومیں حضور فرید الدین کے حد پر اسلام قبول کیا انہوں نے بہت سی قوموں نے اسلام کیا اللہ کے دو سل جو ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہیں اس مہینے میں ان کا وثال ہے دعا کر لیں ان کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلح علیہ سیدنا محمد وعلا سیدنا محمد مبارک وسلم صلح علیہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین ایدن السراط المستقیم سراط اللزین انہمت علیہم غیر المغدوب علیہم و لدعالین قلو واللہ احد اللہ الشمد لم يلد ولم یورد ولم یکل لہو کفنحد قلو واللہ احد اللہ الشمد لم يلد ولم یورد ولم یکل لہو کفنحد قلو واللہ احد اللہ الشمد لم يلد ولم یورد ولم یکل لہو کفنحد الہ العالمین الحمدنشی کا ثواب قل شریف کا ثواب اس محفل کا ثواب کہے گئے کلمات کا ثواب کہے گئے روایات کا ثواب حضور پاک علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے غوث عاظم عبدالقادر جلانی کی رضی اللہ تعالی عنہ کی روح پاک تک پہنچاؤ اے ربید الجلال رسول پاک کا صدقہ صحابہ کرام کا صدقہ جریل قدر اولیاء کا صدقہ ہمارے دکھوں کو سکھوں میں بدل دے ہمارے غموں کو خوشیوں میں بدل دے پریشانیاں سکون میں بدل دے جرموں کو کرم میں بدل دے خطاؤں کو عطا میں بدل دے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے بے اولادوں کو نیک سال اولاد عطا کر دے رزق حلال میں برکت فرما دے وصل اللہ تعالی علیہ حبیبہ سید الانبیاء محمد وعلا علیہ بس حبی اجمی